بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی دنیا تشیعوں میں دنیا شیعت میں ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے خود اس کی نظر میں جس سے بڑھ کر کوئی فلسفی نہیں ہے خود اس کی نظر میں جس سے بڑھ کر کوئی صاحبِ متعلیہ نہیں ہے خود اس کی نظر میں جس سے بڑھ کر کوئی فقیح نہیں ہے خود اپنے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے بلکہ جس سے بڑھ کر نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی محبِ اہلِ بیت ہے اور نہ کوئی دانشمند ہے آپ نے بھی اس کے ویڈیوز دیکھوں گے آج کل سوشل میڈیا پر اس کے ویڈیوز بہت وائرل ہو رہے ہیں اور اس شخصیت کا نام ہے مسٹر حسن اللہ یاری حسن اللہ یاری کی نگاہ میں نعوذ باللہ استغفراللہ جتنے بھی مراجع ہیں سب جاہل ہیں کسی کی عربی بھی ٹھیک نہیں ہے کسی کا متعلیہ بھی ٹھیک نہیں ہے سب مراجع نعوذ باللہ خیانتکار ہیں مسلحت پسند ہیں اور فقط یہی نہیں اس انسان کو مراجع کی توہین کرنے میں بڑا لطف آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے مراجع کو فقاہ کو برے برے الخاب دینے میں اور ٹائٹلز دینے میں اس کو لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے کہ بھی یہ ایک بہت بزرگ مراجع کرام میں سے ایک مرجع گزرے ہیں آیت اللہ بروجردی ان کی توہین کرتا ہے کہ بھی آیت اللہ خوئی کی توہین کرتا ہے کبھی آیت اللہ محسن الحکیم کی توہین کرتا ہے کبھی آیت اللہ خمینی کی توہین کرتا ہے ان کو برے ٹائٹلز سے نوازتا ہے کبھی آیت اللہ سستانی کی توہین کرتا ہے کبھی آیت اللہ وحید خورسانی کی توہین کرتا ہے کبھی آیت اللہ بشی نجفی کی توہین کرتا ہے کبھی رہبر موظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی توہین کرتا ہے اور اس کی نظر میں جتنے بھی زاکرین ہیں بڑے بڑے دنیا کے چاہے وہ آخرالغروی صاحب ہوں چاہے وہ اللامہ شہنشاہ حسین نخوی صاحب ہوں چاہے وہ نصر بخاری صاحب ہوں یا دیگر جو زاکرین ہیں پائے کے وہ سب اس کی نظر میں جو ہیں وہ منی مائنڈڈ ہیں اور وہ لوگوں کو احمق بناتے ہیں اور بے خوب بناتے ہیں اس کی نظر میں دنیا کے تمام ممالک اور کنٹریز کے جو طلبہ اور جو سٹوڈنس خم اور نجف کے حوضہ علمیہ میں محنت اور مشقص سے سالوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس کی نظر میں سب جاہل ہیں سقفراللہ اور سب بے عقل ہیں اور سب اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں حالانکہ یہ انسان خود خم کے حوضہ علمیہ میں سالوں پڑا ہے وہاں کا نمک کھایا ہے لیکن آج اسی نظام کی خلاف زہر اگلہ ہے کیونکہ اس کو امریکہ اور سہیونی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے خرید لیا ہے تو توہین کرنا کسی مسلمان کی اسلام کی نظر میں یہ حرام ہے کسی عالم کی توہین کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور کسی مرجع کی توہین کرنا اس کا جو وہ گناہ ہے وہ آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں نہ کسی مسلمان کی توہین کی جا سکتی ہے نہ کسی مومن کی توہین کی جا سکتی ہے نہ کسی مومن کو برے لقب اور ٹائٹل سے پکارا جا سکتا ہے لیکن یہ اپنے علم کی مستی مچور اسلامی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے رونڈا ہے اور نفرت کا یہ سوداگر کبھی اہل سنت کے خلاف زہر اگلتا ہے اور کبھی شیعہ علماء اور شیعہ مراجعہ کرام کے خلاف زہر اگلتا ہے تقلید سے اس کو یعنی جب سے یہ پیدا ہوا ہے ایسا لگتا ہے تب سے اس سے بیر چلا رہا ہے ٹھیک ہے آپ تقلید کو نہیں مانتے آپ نہ منیئے لیکن آپ تقلید کو نہیں مانتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی تقلید کی جاری ہے یا جو تقلید کر رہے ہیں دنیا کے کروڑوں شیعہ آپ ان کی توہین کریں آپ ان کے خلاف بلزبانی کریں آپ ان کی بے حرمتی کریں یہ کون سا تشیعہ ہے یہ کون سا مکتب اہل بیت ہے مکتب اہل بیت کی یہ تعلیم نہیں ہے اور کچھ لوگ اکثر میں دیکھا کرتا ہوں ویڈیوز جو سادہ لو افراد ہیں یا جوان ہیں وہ اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں اور یہ کلیم کرتا ہے کہ کوئی اس کو مناظرے میں ہرا نہیں سکتا لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ صرف اس کی چلاکی ہے مکاری ہے جب یہ مناظرے میں ہادنے لگتا ہے تو بدتمیزی شروع کر دیتا ہے بدکلامی شروع کر دیتا ہے اور اپنی آواز اچھی کر لیتا ہے دوسرے کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتا ہے اور آخر میں یہ جب کوئی جواب نہیں دیتا تو فن کھول کو کارڈ دیتا ہے ابھی پاکستان کے بزرگ علم الدین تھے جو عراق میں رہتے ہیں انہوں نے اس کو ایسا سبق سکایا ہے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں لیکن وہی ہوا کہ جب یہ ہارنے لگا اور کوئی جواب اس سے نہیں بن سکا تو ان بزرگ علم الدین سے بھی یہ بدتمیزی کرنے لگا اور ان کی توہین کرنے لگا ظاہر ہے کہ جب یہ توہین کرتا ہے جب یہ بدتمیزی کرتا ہے جب یہ ذلیل کرتا ہے تو کون ہے جس کے ڈیبیٹ میں جائے گا کوئی شریف النصف انسان اور کوئی ایسا انسان کو جس کو اپنی عزت پیاری ہو اپنا وقار پیارا ہو وہ بلکل اس کے ڈیبیٹ میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ہر درجے کا بدتمیز اور بےہودہ انسان ہے آپ نے میرے ویڈیوز دیکھے ہوں گے سیکڑوں آج تک میں نے کسی مخالف کے لیے بھی تلخ کلامی نہیں کی ہے لیکن ایک ایسا شخص کہ جو تحریفِ قرآن کا خائل ہو ایک ایسا شخص کہ جو ہمارے بزرگ مراجع اور فقہ کی بے ذتی کرتا ہو بے حرمتی کرتا ہو اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلارہ ہو تو پھر اس کی عزت کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے ہم کو جو آئیمہ کی تعلیمات سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام مقاطبِ فکر کی علماء کی عزت کرو علمی دلیلوں سے ان سے بحث و مباعثہ کرو لیکن کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک سے ایک مناظرہ کرنے والے گزرے ہیں کہ آیت اللہ شیخ زگزکی نے اسی طریقے سے مناظرے کر کے لاکھوں لوگوں کو شیعہ کیا ہو یا ہمارے جو دیگر علماء گزرے ہیں مشتہدین گزرے ہیں متقلمین گزرے ہیں کبھی انہوں نے اس طریقے کی زبان کا استعمال نہیں کیا تو میں پورے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صحیحونی اور طاقتی طاقتوں کا ایجنٹ ہے جس کو خرید لیا گیا اور جو آج امریکہ میں بیٹا ہوا عالم اسلام میں اور عالم تشیعوں میں انتشار پھیلا رہا ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ایسے افراد سے ہوشیار ہیں یہ محبت اہل بیعت کی محبت اہل بیعت کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ محبت اہل بیعت کا کلیم نہیں کریں گے تو پھر کون ان کو سنے گا لیکن ایک طرف یہ محبت اہل بیعت کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ اہل بیعت کی تعلیمات کو امام محمد باخر علیہ السلام کی تعلیمات کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کو اور ہمارے دیگر آئیمہ کی تعلیمات کو اپنے پیرو تلے رونتا ہے یہ پورا ایک گروپ ہے جس میں صرف حسن اللہ یاری نہیں ہے بلکہ اور بھی افراد ہیں جن کو آپ باقوبی جانتے ہوں گے اور جو پورا یہ گروہ ہے جو سہونی اور جو اسلام دشمن طاقتوں اور ایجنسیز کے ایجنٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ہمارے مراجعہ نے بڑی خربانیاں دی ہیں ان کی پوری پوری زندگیاں تحصیل علم اور تحصیل فقہ میں بسر ہوئی ہیں لہذا ہم اپنے علماء اور اپنے مراجعہ کے قدر کرتے ہیں اور ایسے بدتمیز اور ایسی توہین کرنے والے افراد سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ نہ یہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور نہ یہ اہلِ بیت کا بتایا ہوا طریقہ ہے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے یہ صرف محبت اہلِ بیت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ اپنے ویڈیوز کے ذریعے اہلِ بیت کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے کا کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان انتشار اور نفرق پھیلاتے ہیں لہذا انڈیا کے عوام کو اور ہندوستان کے عوام کو خاص طور پر ایسے اناصف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اہلِ بیت کا پیغام محبت کا پیغام ہے اہلِ بیت کا پیغام علم کا پیغام ہے اہلِ بیت کا پیغام دلیلوں اور منطق اور لوجک کی تعلیمات کا ان کا پروگرام ہے لہذا یہاں پر بتمیزی اور گستاقی اور توہین کی کوئی جگہ نہیں ہے جو یہ کرے گا وہ نہ معارفت اہلِ بیت لگتا ہے نہ معارفت اسلام لگتا ہے اور نہ معارفت رسول لگتا ہے وَاقْرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ